رانہ صاحب آپ نے کہا کہ حکومت کریڈٹ لے رہی ہے ریپورٹ پبلک کرنے کا لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا یہ سکینڈلز تو آتے رہے شیر آٹا کھا گیا یہ بھی ایک سکینڈل تھا پھر موڈل ٹاؤن کے بعد باکر نجفی ریپورٹ تھی وہ بھی لیک ہو گئی تھی لیکن اس کو بعد آپ تا پبلک نہیں کیا گیا آپ نہیں سمجھتے بھلے ریپورٹ لیک ہوئی ہو لیکن سرکار اس کو آن کر رہی ہے اور اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف وہ یہ سارے معاملات کر رہی ہے تو اس کا کریڈٹ تو بنتا ہے نا عمران خان صاحب اس کا مطلب ہے شفافیت کے لیے ساری ساری کشتیاں جلا چکے ہیں پہلے تو میں آپ کی انفرمیشن کو درست کر دوں کہ باکر نجفی صاحب کی ریپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم سے باقاعدہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کو پبلک کیا گیا جی 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 بات میں پبلک ہوئی عدالت کے حکم سے ہاں ہاں جی ہائی کورٹ کے حکم جب تک وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی پینڈنگ تھی جب ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس کو پبلک کریں وہ پبلک ہو گئے جی جی اور اس کے اوپر جو پراپے گھنڈا ہوتا رہا جو اس کے اوپر تقاریر ہوتی رہی کہ جو اس میں ایک وائرلیس ہے اس وائرلیس ہے رانہ سناؤلہ صاحب حکم دے رہے ہیں کہ جی بندے مار دو وہ آج تک وائرلیس وہ ڈگلی تو نہیں ہے اس ریپورٹ سے تو برحال یہ ایک اپنا جو ہے وہ پلیٹیکل ایشو جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریپورٹ جو ہے یعنی اس طرح کی ریپورٹیں پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن اس طرح کی ریپورٹوں کے اوپر اس طرح کا اہمکانہ فرادولینٹ پراپیگنڈا کسی نے نہیں کیا آپ مجھے یہ اس ریپورٹ میں ہے کیا بتائیں مجھے کسی کو زمیدہ اٹھ رہا گیا ہے یعنی یہ انہوں نے یعنی نہ کوئی اس میں اس ریپورٹ میں تو کچھ ہے ہی نہیں اس ریپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے صرف انہوں نے ڈرامائک کر دیا کہ دیکھیں ہم نے ریپورٹ ایشو کر دیا ہم نے ایکشن لے لیا ہے ایکشن جو لیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کل جو انہوں نے ری شفل کیا کیا وہ ایکشن ہے اس طرح سے ایکشن ہوتا ہے کہ جو آدمی جو ہے جو سریف ہے رست ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے ایک جگہ سے اٹھا کے ایک اور بہت اچھی منسٹری اس کو دے دی ہے اور ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ ہم نے ٹراس فورس کی چیر بینی سے فارق کر دیا وہ کہتا ہے میں تو چیر بین تھا ہی نہیں مجھے فارق کہاں سے کر دیا یہ ایکشن ہے اور اس ریپورٹ میں جو ہے وہ جو اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے وہ تو یعنی اس سے پہلے ریکارڈ میں موجود ہے کس کو نہیں پتا کہ ای سی آئی کی منظوری کے بغیر ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی تو یہ ای سی آئی کا فیصلہ موجود ہے کس کو پتا ہے کہ ای سی آئی کا فیصلہ جو ہے وہ کیبنٹ جب تک اپروو نہ کریں اس کے اوپر عمل ہی ہو سکتا تو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے کیبنٹ میں جو لوگ اس دن بیٹھے تھے اور اس کو چیر کیا پرائم منسٹر نے ای سی آئی میں جو لوگ اس دن بیٹھے تھے چیر کیا فنانس منسٹر نے قصوروار تو وہ لوگ ہیں یہ اب ریپورٹ کو جو ہے وہ ٹرن کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن وہ ریپورٹ میں کچھ ایسا ہے نہیں جی ٹھیک ہے جی نظامی صاحب رنہ صاحب یہ بتائیں کہ رنہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ یہ سارا جو ہے یہ آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ چائے کی پیالی میں طفان ہے یا ایک قسم کا یہ سارا ڈراما جو ہے جانگی ترین صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے رچایا گیا مقصد کیا ہے اس ریپورٹ کا نہیں دیکھیں اس ریپورٹ کو دیکھیں اس ریپورٹ جی یہ ریپورٹ جو ہے اس کا مقصد جو پریمہ فشائی نظر آ رہا ہے دیکھیں اس سلسلے میں دو دو عمل ہوئے ہیں ایک عمل تو یہ ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے ایکسپورٹ چینی کرنے کا یہ ہوا ہے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں اب ہوتا یہ ہے نظامی صاحب کہ جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی کاروبار میں وہ چینی ہو وہ آٹا ہو کدالیں ہو کچھ بھی ہو اس میں جو لوگ بزنس میں موجود ہوتے ہیں جن کو اب سٹے باز بھی کہتے ہیں ان کے پاس پوری کیلکولیشن ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا کہ پیدا بار کتنی ہے اس کی کنزمشن کتنی ہے اور یہ کب جا کے جو ہے وہ بھاو بڑے گا کب جا کے کم ہوگا اب جب اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ دس لاکھ ٹن جو ہے چینی برامد کرنی ہے تو اس وقت لوگوں کے پاس کلکولیشن موجود تھی کہ اس سال کی جو ٹوٹل پیدا بار ہے وہ پچاس لاکھ مائنس پلس ٹن کے برابر ہے اور اتنی ہی جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے اب لوگوں کو سمجھ آگئی کہ جب یہ دس ٹن دس لاکھ ٹن برامد ہوگی تو یہ شارٹج ہو جائے گی جب شارٹج ہوگی تو ریٹ بڑھے گا سٹے بازوں نے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اپنا ریٹ بڑھانا شروع کر دیا اور ریٹ بڑھتے بڑھتے جو ہے ایک تو اس طرف سے ریٹ بڑھا کے کمائی ہوئی اور اس سے عام آدمی کی جیب میں کم از کم جو ہے وہ جو کیلکولیشن سامنے آئی ہے کہ سو ارب رپے کا عام آدمی کی جیب اڈاکہ پڑا ہے اب ایک تو یہ ہو گیا ایک یہ ہوا کہ ساڑھے تین ارب کی سبسٹی جو ہے وہ دی گئی اب سبسٹی جو دی گئی ہے وہ بھی کیونکہ فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا کہ نہیں دے نہیں سوائی حکومت نے دے دی اب وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ کیپنل نے کیا ہے وہ اب وسیم اکرم پرس جو ہیں اس میں اتنی جان ہے گریب میں کہ وہ اپنے طور پر کو فیصلہ کر دیں جب تک سے اوپر اسے پوچھے نہ تو اب وہ بھی ہو گیا اب مقصد یہ ہے اس ریپورٹ کا کہ وہ سو ارب کا جو ڈاکہ عام آدمی کی جے پہ اس ای سی آئی اور وفاقی حکومت اور سبائی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے پڑا ہے اس سو ارب کے ڈاکے کو گول کرنے کے لیے اب اس تین ارب کے اوپر اس کو گھمایا جائے کہ جی سبسٹی دے دی جی غلط دے دی جی کیوں دے دی جی کس نے لے لی جی اور اس میں ساری چیز کو جو ہے وہ لپیٹھ دیا جائے اس طرف دیانی نہ جائے کہ اصل ڈکیٹی تو سو ارب کی ہے اور اس تین ارب کی ڈکیٹی میں وہ سو ارب کی ڈکیٹی گم کر دی جائے اور ساتھ ہی وہاں پہ جو روگ بیٹھے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ جہانگیر تین صاحب کو بھی اسی میں لپیٹھ دیے جائے اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک کل کی حد تک تو وہ کافی اس میں کامیاب رہے ہیں لیکن یہ ایسے ہوگا نہیں کیونکہ سبسیڈی جو ہے وہ جب گورنمنٹ نے ایک دھی ہے کیبنٹ کے ڈیسیجن کے بعد تو لینے والے کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں یہ کل کو اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا اس کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اگر فیصلہ غلط ہوا ہے تو فیصلہ کرنے والے کا ہے ہاں اگر یہ کل کو یہ ثابت کر دیں کہ ای سی آئی نے جو فیصلہ کیا اور جو بعد میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا ان فیصلوں کو جہاں گیر ترین صاحب نے یا اور لوگوں نے مل کے منوور کیا اور فیصلہ کروایا تو پھر ان کو یہ پکڑ سکتے ہیں ورنہ پہلے یہ خود پکڑے جائیں گے ان کی باری جو ہے وہ بات پہ آئی جی 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 تو یہ تو ایک کرمینل انکوئری کا کیس ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کرمینل انکوئری اس کی جب بھی ہوگی تو انہی لائنز کے اوپر ہوگی شاید اب تو نہ ہو سکے وہ موسیقا 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 موسیقی